سبسکرائب کریں میرے چینل سید ساتھ قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حرام کمائی اور حرام کام اور حرام کمائی سے پیسے حاصل کرنے والا ان مختلف ٹاپکس پر بات ہو رہی ہے تو ایک سوال آیا کہ بھائی اگر کوئی شخص ہے جس کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ وہ حرام کماتا ہے تو ایسے حرام کمائی والے کا کھانا اس کا توفہ اس کے بارے میں کیا بات ہے کیا تفسیرات ہیں تو دیکھیں جی اگر اس شخص کی آمدنی خالص حرام ہو اور وہ اپنی اس متعین حرام آمدنی سے کھانا کھلائے یا توفہ دے تو جان بوجھ کر ایسے شخص کا کھانا کھانا جائز نہیں ہے اگر اس شخص کی آمدنی خالص حرام ہو لیکن وہ اپنی اس حرام آمدنی سے کھانا کھلانے کے بجائے کسی دوسرے شخص سے حلال رقم قرض لے کر کھانے کا انتظام کرے تو پھر ایسے شخص کا کھانا کھانا جائز ہے اچھا اگر اس شخص کی آمدنی حلال بھی ہو اور حرام بھی ہو یعنی حلال اور حرام دونوں مکس ہو اور دونوں آمدنی لیکن جدہ جدہ ہو اس کے پاس حلال ذرائع سے بھی آمدنی آ رہی ہے اور حرام ذرائع سے بھی آمدنی آ رہی ہے لیکن دونوں آمدنی اس نے جدہ جدہ رکھی ہے ملائی نہیں ہے تو ایسی صورت میں اگر وہ حرام آمدنی سے کھانا کھلائے تو اس کا کھانا کھانا جائز نہیں ہوگا اور اگر حلال سے کھانا کھلائے تو پھر اس کا کھانا کھانا جائز ہوگا اگر اس شخص کی آمدنی حلال بھی ہو اور حرام بھی ہو اور یہ دونوں قسم کی آمدنی جو ہے یہ مکس ہو الگ الگ نہ ہو مخلوط ہو ملی بھی ہو ایک آمدنی کو دوسری آمدنی سے ممتاز کرنا امتیاز کرنا الگ کرنا مشکل ہو کہ بھئی یہ حلال والے پیسے ہیں یہ حرام والے پیسے ہیں لیکن حلال آمدنی کی مقدار زیادہ ہو اور حرام آمدنی کی مقدار کم ہو تو ایسی صورت میں اس کا کھانا کھانے کی گنجائش ہے لیکن اس صورت میں بھی اگر اجتناب کیا جائے بچا جائے رکا جائے تو بہتر ہے اچھا اگر اس کی حلال اور حرام آمدنی مخلوط ہو ملی جولی ہو پتانا چلتا ہو کونسا پیسہ حلال کا کونسا حرام کا ہو لیکن یہ بات تو ہے کہ اس کی حلال آمدنی حرام کے مقابلے میں کم ہے تو ایسی صورت میں بھی اس چخص کا کھانا کھانا جائز نہیں ہے کیونکہ حرام کی مقدار حلال کی با نسبت بہت زیادہ ہے اور ایسے کھانے کھانے سے میرے بھائیوں اور میری بہنوں دل مردہ ہوتے ہیں دل مردہ ہوتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر بے شک آپ نے تو حرام نہیں کمایا لیکن وہ ذریعہ ٹھیک نہیں تھا اللہ تعالی محفوظ رکھے حرام سے بڑی تفصیلات اس پر علماء نے جمع کی میں نے تو آپ کو مختصرا یہاں پر بتا دیا ہے اللہ تعالی جو ہے وہ ہر ایک کو حلال رزق حاصل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور توفیق اطاف فرمائے کہ یہ حلال رزق جو ہم کما رہے ہیں اس میں پھر اللہ تعالی اپنی طرف سے برکت بھی دالیں اور عفو عفیت بھی دے صحت مندی بھی دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائف سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں